این آیات تیبات کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا حق سبحانہ وتعالی وتقدس نے انجام سے خبردار کرنے کے لیے آخرت کی عذاب کو بھی بیان فرمایا آخرت کی ثواب کو بھی بیان فرمایا جنت کا راستہ بھی صحیح معنوں میں بتنا دیا توزک کا ٹکانہ بھی بتا دیا کہ اگر میری حقام کی خلاف ورزی کرو گے قانون خدا بندے سے بغاوت کرو گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرو گے پھر تمہیں یہ عذاب ملے گا اور یہ تمہارا ٹکانہ ہوگا کوئی لکی چھپی بات نہیں رہی کوئی بات مخفی نہیں خبر کے عذاب کے بارے میں ارشاد اگرامی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے حدیث اپاک میں آتا ہے کہ تم یاد کرو یا نہ کرو قبر کی زمین تمہیں پانچ وقت یاد کرتی ہے اور آواز لگاتی ہے تیاری کر میرے اندھیرے میں تجھے روشنی نہ ملے گی اللہ اللہ پانچ وقت قبر آواز لگاتی ہے آنا بھئی تو دونت میں کیلوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ سبر کے آ پھر آج تیرے ساتھ نہ ہوگی خاندان تیرے ساتھ نہ ہوگا اور آج مراد تیرے ساتھ نہ ہوگی رشتے گار تیرے ساتھ نہ ہوگے دنگ دولت بھگنا کوٹھی تیرے ساتھ نہ ہوگا آنا بھئی تو دونت سمل سمل کے آ فکر کر کر کیا گھوڑ کر کر کیا میرے اندر آ کر واپس نہ جا سکے گا آنا بھئی تو الغرب میں تنہائی کا گھر ہوں میں بڑا وحشتناک گھر ہوں میں بڑا خوفناک گھر ہوں بڑی بڑی باکشاہیں ہمشتی بن گئے بڑے بڑے باکشاہیں ان کو وہ عذا ملے جن کا ان کو خیال تک بھی نہ تھا حدیث پاک میں آتا ہے انشاء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے پہلا چکان ہے اگر قبر صحیح بن گئی قبر کا معاملہ آسانی سے گزر گیا پھر سارے معاملات آسان ہو جائیں گے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار ہے دو قبروں کی پاس سے گزر ہوا خچر بھی بڑک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتنے اور روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبروں پہ قابلے والوں نے صحابہ اکرام میں سے پوچھا کالک عملی والے کیا بات ہے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو سخت آدام ہو رہا ہے ان کو بڑا شدر سے آدام ہو رہا ہے کس جرم میں کس گناہ میں کس خطہ میں کس قصور میں فرمایا ان میں سے ایک قبر والا جو ہے یہ چوگن خور تھا چوگنے کیا کرتا تھا جس کو آج ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے اتھے بھلے سوکی حاجی نمازی میرے جیسے معلومی داریوں مالے سارا دن یہی کام کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنہ حوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچ پیچھے چوگن خوری کرنا زنہ سے زیادہ گناہ ہے میں تو اپنا بندہ سمجھ کے لیے سے نا اپنا بندہ ہی میں ہے ہی میں چکری چنا ہی یہ ہی میں ہے یہ ہو جائے اپنا لیے سے نا میں کی ہو جائے قرآن کریم نے عجیب اسطلاح استعمال کی میں ذنہ داری سے کہتا ہوں قرآن کریم نے ایسی اسطلاح ایسے لفظ مشرق کے لیے استعمال نہیں کیے منافق کے لیے استعمال نہیں کیے کافر کے لیے استعمال نہیں کیے زانیوں کے لیے ایسے لفظ نہیں لائے گئے ایسی بات نہیں لائی گئی فرمایا ایو حب آہدکن ای اکول اللہ محقی 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 مردار بھائی کا گوش سکھانا چُگل کرنا برابر ہے فاکری تم ہو حالانکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو فرمایا وقت تک اللہ اللہ سے درو اللہ کی ذات کریم ہے اللہ پاک ماف کرنے والا ہے تم بچو یہ گناہوں سے مدین پاک میں اللہ پاک سب کو جارت نسیل فرمائے رمضان الببارک کا بابرکت مہینہ ہے زمانہ صحابہ اکرام کا ہے رضوان اللہ تعالی مجمعین اس زمانے کا کیا کہنا اس وقت کا کیا کہنا جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے موجود تھے قرآن اترتا تھا جگریز آتے تھے ساری چیزوں کی ملی یہ بار بار وہی آتی تھی مدین پاک میں دو عورتوں نے روزہ رکھا روزہ تو سب ہی رکھتی تھی مگر ان دو عورتوں کو اتنا روزے نے تنگ کیا اتنی پیاس لگی اتنی پھوک لگی تنگ ہو گئی مہینے کے قریب ہو گئی گوھلو جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی آیا کہ جی کیا وہ روزہ افطار کر لیں دو عورتیں ہیں اتنی تی پیاس ہے اتنی بھوک ہے مر رہی ہیں بس باہر ہے جن کس مرنا جائے خطرہ ہے ان کا اب کیا کیا جائے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماری الٹی تھی تو تازہ خون آیا مو سے اور گوش کے ٹکڑے آیا مو سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ ان کو جو روزہ لگا زیادہ چگلے کی وجہ سے لگا ان دونوں نے غیب اٹھئی ہے اللہ علیہ وسلم اور تازہ خون تازہ گھوش سر کے مو سے نکلا ہے حالانکہ یہ ایسا گناہ ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے جو غزو کر کے ہاتھ میں تصویریں کی کیا جاتا ہے آنگے قرآن رکھ کر کیا جاتا ہے نمبر کے بیٹھ کے کیا جاتا ہے اور احساس تک بھی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے چوری کرتے ہوئے آج بھی مسجد میں شرما جائیں گے مگر کچھ بے ایمان ایسے ہیں جو مسجد میں سے جھوٹیوں ڈھا کرنے گاتے لوگوں کی دوسرے چیز نے جوئے کی بات سے مجھے بڑی شرم آئی ڈسکے سے ایک نوجوان آیا نئی جوٹی پہن کے یہاں آیا یہاں سے کوئی نہیں گیا خدا کے پہر سے نہیں درتے لوگ خدا کے غزم سے نہیں درتے خدا کے قیف سے نہیں درتے رات دن لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں نکلمہ تو کیا اس صرفار تو کیا آو بھی نصیب نہیں اوزر جھٹکا لگتا ہے اوزر موج آ جاتی اس لیے انشاءت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو لوگو نماز کی پابندی کرو سبال کی حفاظت کرو برا جیب ارشاد ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا دو چیزوں کی زمانت تم دے دو ایک چیز کی زمانت تم کو میں دوں گا ایک چیز کی زمانت دو کی تم دے دو اپنی زبان کو ناجائز نہیں استعمال کرو گے اپنی خواہش کی جگہ جن کو ناجائز استعمال نہ کرو گے زبان کو غلط نہ چلا ہو گے اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کو غلط استعمال نہ کرو گے فرمایا جب دو چیزوں کی زمانت تم دے دو گے جلت الفردوس کا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامر بن جاؤں گا میں تمہیں زمانت دوں گا جلت الفردوس کی تم یہ دو چیزوں کی زمانت پہلے محیع کرو ذکر کی توفیق نہیں استعمال کی توفیق نہیں اللہ اللہ کرنے کی عبادت کا چسکہ نہیں اور اگر کرتا بھی ہے کوئی جب تک دوسرے گناہ کر کے اس کو آنگ نہ لگا دے پرواز نہ کر دے چھئی نہیں آتی اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکیلہ رہنا بھی ایک عبادت ہے اکیلہ رہنا بھی ایک عبادت ہے نہ کوئی ہوگا نہ منتھا مارنا پڑے گا نہ شغلی ہوگی نہ گلا ہوگا نہ شکوا ہوگا نہ خیبت ہوگی نہ کوئی گناہ عظیم سر پہ آئے گا اکیلہ ہوگا تو اللہ اللہ کرے گا مگر آج کل تو اکیلے کے لئے بھی انتظام کر دئیے گئے ہیں کہ جو اکیلہ بیشہ ہو وہ اپنا وقت کاشنے کے لئے تیپ رکار چلائے اور کنجریوں کے گانے سنتا رہے اکیلے کا بھی انتظام ہوگیا وہ بات نہیں نہیں اسی لئے قرآن کریم ملحل کرتے ہوئے فرمایا فلیسا لہو الیوما آہو لا حمیم جل بدکار عورتوں کے جل کنجریوں کے گانے سنا کرتا تھا تیرے جل میں ان کی بڑی محبت تھی ان کا بڑا پیار تھا ان پر بڑا خرچ کیا کرتا تھا روزانہ نئی کیسٹ لاتا تھا روزانہ نئے مزلیا کرتا تھا بڑی بڑی آواز پہ تمہ سوہ کرتا تھا فلیسا لہو الیوما آہونا حمیم آج میدان قیامت میں بلانے ان کو تیرے کام آ جائیں گے آج تیری مسیمت میں تیرے وہ کام آ جائیں گے حدیث پاک میں اٹھا ارشاد برمایا مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کتنی سخترین گھڑی کتنا سخترین آداد بڑے بڑے اللہ والے گھبرا جائیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جدی ہم جدی ہزاروں نبیوں کا دادا ہزارے نبیوں کا پردادا ہزاروں نبیوں کا باتا نبی کا ابا نبی کا پردادا جناب ابراہیم علیہ وسلم جب اپنے اب عادر کو اگرام میں دیکھیں گے قیامت کے خوفنات ملدر میں دیکھیں گے عمال لگا دیں گے الہی لاحسنوں کا غیرہ حالہ او میرے مولا مجھے بچا لیں میں کسی کا سوال نہیں کرتا لاحسن لاحسن اتنا سخت عذاب ہوگا عادر کو کہ آباد آئے گی فرشتوں میرے خلیل کو اس کی شکل دیکھ کر اس کا یہ باپ ہے بڑا ٹکھ ہو رہا ہے اس کی شکل پدل کر بگیار کی شکل بنا دو بیریے کی شکل بنا دو اس کی اتنا برا عظیم ربی قیامت کے خوف سے بگے گبرا رہا ہے اور میرے اتنا چاہ حسر ہوگا ہمارا چاہ حال بنے گا ہم کس بات کی مولی ہے ہمارا انجام آنکھ انکار ہوگا کیا کتنے قلیمات سبان سے نکلتے ہیں وہ سب لکھے ہوئے ملیں گے اپنا بیان سامنے آئے گا آماز آئے گی کنا کتاب ہے پر اپنی کتاب تیرے ساری زندگی کی یہ کتاب ہے تو آماز لگے گی تیرے بڑے بڑے یاد تھے دوستوں میں بڑا بگلا سسینٹیوں میں بیچ کے بڑا بگلا فلائی صلح اليومہ حال ہونا حمین نگری دوستوں کو بلا خالص دوستوں کو بلا تجھ پہ مر مٹنے والوں کو بلا سب سے بڑی دوستوں کی پارکیں کو بلا لاتوامل اللہ من غفرین تم سارے دوست اکٹھے ہو کر تی پارکیں گیا کرتے تھے بڑی بوتلیں پیا کرتے تھے بڑا کھانا پینہ ہوتا تھا اس لیے تو اپنی پارکیں کو بلا انتظام میں نے کر رکھا ہے الہی کیا انتظام ہے کیا انتظام کیا فرمایا اللہ اطوامل اللہ من غفرین میں نے تمہاری پارکیں کے لئے لہو راہ جو پیپ تیار کر رکھ لیا ہے جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکلا جہنمیوں کے جسم سے جو راہ نکلی میں نے وہ تمہاری لئے یہ تیار رکھ کر رکھی ہے آؤ اسے پھیلو قرآن کریم کی بات آج سمجھ نہیں آتی ایک وقت آئے گا جب لوگ رونیں گے قرآن قرآن کریں گے لیکن قرآن نہیں چھوڑ کے چلا جائے گا کیا زندگی ہے ہم لوگوں کی تو گزستہ جمعہ جو آیت میں نے آپ انگراز کے سامنے عرض کی تھی اس میں ایک جملہ تھا وَلَمْ لَكُنُوْ كَيْمُ الْمِسْكِينَ خوشی قرار کرتے ہیں ہم نے ساری زندگی میں کبھی کسی غریب کے ساتھ بھیلا نہیں کیا کسی کو دو روٹیا ہی لیتی ہم نے اپنے اپنے یقین کی بات ہے عالم لوگ جب ایسی بات بیان کرتے ہیں تو تم میں سے کئی لوگوں کا تو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ اب کوئی ماننے کا جھنگ بڑھا لیں گے تو ایسی بات سنا رہا ہے پھر سوال کریں گے یہ سب قرآن کو ہی ہونا سمجھا ماننے کا جھنگ ہے وہی تو مسئیبت ہے ایسے لوگوں کی بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يُقَلِّبُ بِالْمِ إِلَّا قُلُّ مُعْتَدِ الْأَسِينِ اِذَا تُتْلَى لَيْءِ آيَاتُنَا قَالَحَسَا فِيْءُ الْأَوَّلِينَ بعضِ بَدْبَخْت قرآن کو ہی یہ کہتے ہیں یہ پرانے قصوں کی کتاب ہے مولویوں کی بڑھائی ہوئی کتاب ہے کون قبروں جیسے واپس آیا ہے کون مولویوں کہا کر جہانم کا حال بٹا گیا ہے یوں ہی بناتے ہیں لوگوں کے دنا کر لوگوں کی جیبوں پر نا کر دانتے ہیں قرآن پر جس کا یقین نہیں ایمان نہیں وہ مسلمان کیسا ہے کون اس کو مسلمان کہتا ہے جن کا یقین تھا وہ اور لوگ تھے مالک بن دینار سب قید و رحمت اللہ علیہ بڑے ولیوں میں سے جنرے ہیں بڑے اللہ والوں میں سے گنرے ہیں اپنے مریدین کے ساتھ چلے ہوئے جا رہے ہیں حلقہ جا رہا ہے ایک جگہ پر بڑا رس لگا ہوا دیکھا بڑے لوگ ہی کتھے ہیں بڑے لوگ جمع ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے مریدوں سے فرمایا کہ آؤ دیکھیں کیا بات ہے وہاں جا کر کے پتا چلا کہ شاہزادہ شاہی محل بنانا چاہتا ہے اس کی سنگ بنیاد ان رکھی جا رہی ہے شاہزادہ اپنا شاہی محل بنانا چاہتا ہے اس کی سنگ بنیاد ان رکھی جا رہی ہے اس لئے لوگ جمع ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہزادہ کو جو طرح مجھ سے ملاؤ شاہزادہ کو ملا دیا گیا فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو کے جن محل بناؤں گا اب کیا کرو گے اس میں رہائش کروں گا اس میں نہ ہوں گا اللہ ہوگا نہیں فرمانے لگے کتنا خرچ ہو جائے گا تیرے شاہی محل پہ ان نے اپنے سنگ بیک بتایا اندازہ بتایا کہ جیتنا لاکھ کتنا روپے خرچ ہوگا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے بسا و خات ایسا ہوتا ہے آج یہ محل بننا شروع ہوگا اس کے بستے پہ بنتے بنتے تیری موت آگئی پھر کیا بنے گا بہت ممکن ہے یہ بن کر کے بھی تیار ہو جائے اور ابھی اس میں تیری رہائش منتقل بھی نہ ہو تو اپنے بیلے بچوں کو لے کر اس میں آیا بھی نہ ہو پہلے ہی مولا کا بلالا آجائے انہوں نے کہا جی آئیے تو ہو سکتا ہے موت کا کیا پردہ ہے انہوں نے کہا پھر یہ ممکن ہے نہ کہ تیرا محل سنسان ہو جائے اجڑ جائے برباد ہو جائے انہوں نے کہا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جتنا تیری اس محل پر خرچ ہوگا وہ روپیہ مجھے دے دے میں جلت میں ایسے ہی محل کا تجھ سے بیدا کرتا ہوں نہ وہاں تیری موت آئے گی نہ محل چھنے گا نہ بیوی بچے الگ ہوں گے ساری زندگی اس میں رہے گا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتْحَرَا وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُهَا جسانہ روپیہ جتنا تُو نے محل پر خرج کرنا ہے مجھے دے دے میں تجھے اسٹام لکھ دیتا ہوں جلت کے محل کا سابدہ ہوگیا شہزادہ عقل منتھا اس نے سوچا رہے یہ اسٹام تو کسی کو بھی نہیں ملا آج تک جنت کا اسٹام کون دے اب نہیں پتہ نہیں کیا حال بنے گا دعا اور چیز ہے اور زمانت اور چیز ہے اسٹام آ گیا کاغت آ گیا مالک بن دینار رحمت اللہ علی نے تحیر لکھ دی میں اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ کر دے رہا ہوں کہ شہزادہ سے میں نے روپیہ لے لیا اور جلت کا آیا درجے کا محل دے دیا اسٹام بن گیا شہزادہ نے رقم دے دی تم جیسا ہوتا تو اسٹام بنوانے کے بعد یوں کہہ گے کہ چلو جی اسٹام تو جلت کا ملی گیا نا اب میں آپ کو روپیہ کس طوار دوں گا تم تو کس طو پر آ جاتے نا تھوڑا تھوڑا میں کر کے دوں گا کہ یا کہ کم میرے پاس کوئی آب خزانہ بندہ ورک پہلے بنوانے کے اسٹام اللہ کے ولی سے بھی دھوکھا کرتے کہ جیسے میں تک بھاک رہا ہوں دے دوں گا اسٹا اسٹا اسٹام ہوئی گئے اس نے یقین کیا اللہ والے کی انہوں نے سمجھا اللہ والے نے بٹھر مارا ہے عورت نے مو بنایا عورت کا جو ساتھ یار تھا اسے غصہ آیا اس نے ان سکین اللہ والے کو جھوٹے مارے اس اللہ والے کے ساتھ پہ اس نے جھوٹے مارے جوڑا کس دور چلا گیا اس نوجوان کے جس نے جھوٹے مارے تھے پیچ میں درد اٹھا اور وہ سنک پہ راستے پہ تڑپنے لگا لڑکی دوری دوری فقیر کے پاس آئی کہنے لگے بابا جی کچھ آپ نے کر دیا ہے میں معافی مانگنے آئی ہوں میرے یار نے تمہیں مار دیا تھا بابا جی کہنے لگے جیری سنوار پہ چھینٹے پڑھتے کے اس کی پہ کہ میری سنوار پہ پڑھتے اس نے کہا یا جرچ تیری سنوار پہ چھینٹے پڑھے تیرا مو بنا تیرے یار کو غصہ آیا اس نے میرے سر پہ جھوٹے مارے اور جب میرے سر پہ جھوٹے پڑھے میرے یار کو غصہ آ گیا اور تُو یار رکھ سکتی ہے ہم پہ یار ہے کوئی ہمارا کوئی نہیں تیرے یار نے جو جھوٹے مارے میرے آسمان والے یار نے تیرے یار کو مرون کے لگ دیا تو شہدادین مالک بن دینار رحمت اللہ علی کو لاکھوں کے حساب سے جو روپیہ بنتا تھا وہ دے دیا اور اسلام لکھوا کر کے لے لیا لوالی بھی لالت نہیں کیا کرتے تھے مالک بن دینار رحمت اللہ علی نے اسی وقت شہروں میں علاقوں میں خبر کرائی ساری بیوائے یتیم محتاج غریب بھوکے مسکین آ جائے مالک بن دینار کے دروازے سے خیرات لے جائے یاروں طرف کی خلقت خدا کی جمع ہو گئی مالک بن دینار رحمت اللہ علی نے شام ہونے سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا ہتم کر دیا کوئی چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھتی سفر کر کے چلے گئے مالک بن دینار رحمت اللہ علی تحجد کے وقت مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اندھیرہ تھا ان اللہ والوں کو تحجد کی نماز میں بڑا مزا آتا ہے بڑا زد پاتا ہے اور کیوں نہ آئے حدیث پاک میں آتا ہے پچھلی رات کو جو مسلح پہ میرا بندہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے پیار سے پڑھتا ہے محبت سے پڑھتا ہے اکرام اور حضرت سے پڑھتا ہے اکرام کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کبھی کبھی میرا دریائے کشکرم اتنا جوش میں آتا ہے میں اپنے بندے کا مو چوم لیتا ہوں اب ہمیں یہ چیزوں کی کیا قدر ہو بھلا مالک بن دینا رحمت اللہ لے اسی کو کہتا ہے کہ وہ تاریخی وہ تنہائی وہ تاریخی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا حالم نہ جانے پھر صداری کہاں سے میرے کھوڑے ہوئے دل کی چنانچہ وسیعت کے مطابق ہم نے قبر میں رکھ کر قبر میں دبل کر دیا اب اگلی بات تم جانو یا تمہارا اللہ جانے کہ تمہارے پاس کیسے پہنچا ایک طرف تو وہی عبارت تھی جو مالک بن دینار میں لکھتے دی تھی اور دوسری طرف آنگی زبان میں یہ عبارت لکھتی ہوئی تھی مالک بن دینار صدار تم نے سچ کہاں مبارت ہو میں نے اپنا محل وصول کر لیا میں نے اپنا محل پا لیا میں نے اپنی جلد پا لی مار رکھو بساہر قصہ معلوم ہوتا ہے کہانی معلوم ہوتی ہے لیکن دین، نیمان، قرآن یہ سارے کا سارا یقین پر مبنی ہے سارے کا سارا یقین پر مبنی ہے جن لوگوں کا یقین تھا ان کے سب کچھ دنیا ہی میں کام بنتے تھی کھل سروح قصہ دیتی باسات اور سخت صحابہ اکرام کے طرف آنگ اچھاتے نہ دیکھ سکی خدا کی خسم جو صحابہ اکرام پر لشکر ان بڑے بڑے ملکِ روم اور ہیران کے طرف آیا ان کو تاہو بالا کر کے صحابہ اکرام نے اُلٹ کے لکھ دیا ایسے عظیم اور جمعان تھی اتنا بڑا یقین تھا اتنا بڑا یقین تھا حضرات صحابہ اکرام کو اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہے بڑا غلاقہ صحابہ تھا بڑا مجاہی تھا بڑا تلیر تھا سمندر میں اپنا گوڑا ڈال دیا گوڑا سمندر میں تہر رہا ہے اوپر کو یوں تلان اٹھا کہ کہتا مولا کفر کا ملک بٹانا تیرا کام ہے تیری توحید کا جندل لانا میرا کام ہے امید کر دیا آپ نے قاریانی ملتانی احمد اللہ علیہ کا یہ بیان سن لیا ہوگا یہ بیان قبر کی پکار کے بارے میں تاکہ قبر روزانہ انسان کو پکارتا ہے اور غیبت اور چغلی کی گناہ کے بارے میں تاکہ ان کا گناہ کتنا ہے اس کا عذاب کیا ہے اب آپ یہ بیان سن چکے ہوں گے اور اس کی گناہ اور عذاب سے بہو بھی واقع ہو چکے ہوں گے تو جو لوگ قاریانی ملتانی احمد اللہ علیہ کے بیانات سننا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل لیلان حقی ایٹم پر نئے ہیں ان دوست حضرات سے گزارشیں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ